ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں ایک صاحب چار چار سال سے میرا بیان سن رہے تھے ایک بات میں نے ایسے کہہ دی جو ان کی رائے کے خلاف تھی اس کے بعد بیان میں آنا چھوڑے وہ بات کیا تھی اس وقت ظاہر ہے میں اتنا دنیا کا پتہ بھی نہیں تھا یہ دس سال پرانی بات ہے میں نے کہیں کہہ دیا دبائی میں عرب لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنے نیک ہوتے ہیں میں دبائی گیا نہیں تھا اصل میں اب یہ ایک جنرل نالج کی بات تھی واقعہ الگ تھا بلکل ایک الگ بیان چل رہا تھا اس میں کہیں میرے موہ سے یہ جملہ نکل گیا وہ کسی کیوں میں نے کتاب پڑھ لی تھی اس نے بولا تھا دبائی کے شیخ ایسے بڑے نیک تو ایک صاحب دبائی کے ڈسے ہوئے انہوں نے کہا آپ نے کونی پتہ دبائی میں کیا یاشی ہو رہی ہے یہ نیک ہوتے ہیں یہ یوں ایسا قذب نہ ہوئے نیلے پیلے ٹی مارٹر چلے گئے اس کے بعد میں نے دیکھا بیان میں کب آج تک نظر نہیں آئے اور یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے زیادہ زیادہ بولتا ہے مولی صاحب کو پتہ نہیں کس نے علو بنا دیا ویسے بہت اچھے ہیں باواتیں اچھی کرتے ہیں اس دفعہ کوئی چونہ لگا کے ختم ہو گئی بات یہ تقاف میں ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے میں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ چور نہیں ہے میری رائے تھی اتنا کہہ دیا تھا وہ پی ٹی آئی کے تھے چلے گئے ارے تم یہ بول دو یار مفتی صاحب کی رائے ان کو یہ وہ نالج ہے پھر پی ٹی آئی کے حق میں ایک لفظ بول دیا جمعیت والے پانچ ہزار سبسکرائبر ایک دن میں میرے چینل کے کم ہوئے ہیں عمران خان کے ایک کام کی میں نے تعریف کر دی تھی اور یار آپ کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ بول دو مفتی صاحب سے غلطی ہو گئی ہے یہ بول دو مفتی صاحب سیاسی لین کے آدمی نہیں ہے غلط بولا انہوں نے ہم اس معاملے میں ان کو فالو نہیں کر ختم محبت بھی رہے گی جو آپ کو فائدہ ہو رہے ہیں مفتی صاحب سے وہ بھی ہوتا رہے گا اتنا کیوں حمنق بنا لیتے ہو بھائی ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیتے ہو کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی کرو کہ بعد میں دوستی کی ضرورت پڑے نا تو کر سکو اور کسی سے محبت اتنی کرو کہ بعد میں اگر کبھی دشمنی کرنی پڑ جائے تو دشمنی بھی گئے محبت میں اتنے اس سے چاند توڑنے کی باتیں اور فلانے اور یہ 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 کر کے نا اتنے عشق معاشق ہیں کہ وہ پھر جب شادی ہو گئی تو پھڑا ہو رہا تو کہے گی وہ چاند کہاں گیا ہو ہاں بھائی سیٹنگ بھی چلو اعتدال سے سیٹنگ چل رہی ہے نا شادی کرنا چاہتے ہو وہ بولے گئی آپ میرے لئے کیا کر لو کہ بولے بھائی میں انڈا انڈا موڈ سے انڈے والا برگر آپ کو کھلا سکتا ہوں صحیح ہے نا اور زنگر برگر کھلانے کے فلحال میں طاقت انڈے والا کھلا سکتا ہوں یہ میں ضرور کھلاؤں گا اچھا انڈے والا ڈبل انڈے اور ڈبل کباب لیکن شادی سے پہلے ایسے محبت کی باتیں میں یہ کر دوں گا میں یوں کر دوں گا میں فلانا کر دوں گا میں ڈمکانا کر دوں گا اس کے بعد پھڑے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کی ہوتے ہیں کہتے ہیں کسی سے محبت کرو اعتدال سے ہو سکتا ہے دشمنی کرنی پڑ جائے اتنے بڑے ڈائیلوگ نہ بولے کہ پھر رات میں دشمنی کے قابل نہ رہے دشمنی کرو اعتدال سے کل کہتے ہیں مجبوری میں گدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے کہتے ہیں نا ہو سکتا ہے کل اسی سے تمہارا واسطہ اور تو انہیں اتنی مخالفت کر دیو کہ پھر کس مو سے اس کے پاس جاؤ گے تو بھائی پی ٹی آئی والو جمعیت سے دشمنی کرو اعتدال سے ہو سکتا ہے کل آپ کو قوم کے وسیطر مفاد میں مولانا فضل الرحمن سے دوستی کا ہاتھ بنانا پڑے اور جمعیت والو عمران خان کی مخالفت کرو اعتدال سے کل ہو سکتا ہے آپ کے قائد کو قوم کے وسیطر مفاد میں عمران خان سے دوستی کا ہاتھ بولتے کیوں نہیں بھائی بڑھانے تو سب کچھ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں اور سیاسی لوگ کرتے رہتے ہیں سیاسی لوگ سب کچھ کرتے رہتے ہیں تو اس لیے تمیز اعتدال تو رائے کا تحمل ٹھیک ہے نا